ایپیل کے پورو کمیشنر للک موڈی کی مدد کرنے کو لے کر ویوادوں میں پھنسی ویدیش منتری سوشمہ سراج کے خلاف کانگرس نے مورچہ خون دیا ہے کانگرس نے جہاں سوشمہ سراج سے استیفہ مانگا ہے وہیں پردھان منتری نریندر موڈی سے گیارہ سوال بھی پوچھے ہیں کانگرس نے پوچھا ہے کیا پی ایم کے کہنے پر سوشمہ نے للک موڈی کی مدد کی کانگرس کا کہنا ہے کہ جب منی لانڈرنگ کی آروپی کو مدد پہنچائی جائے گی تو کالی دھن کے وادے کا کیا ہوگا دیش کے باہر کالا دھن لے جانے والے ککھیا اپرادیوں کی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ سانٹھ گاٹ ہے اور انہیں فوراں دیش کے ویدیش منتری کے پت سے استیفہ دینا چاہتے ہیں کانگرس جہاں سوشمہ سوراج کا استیفہ مانگ رہی ہے وہیں سرکار کا کہنا ہے کہ سوشمہ سوراج نے کچھ بھی غلط نہیں کیا پردھان منتری نریندر موڈی سے ملنے کے بعد گریہ منتری راجنات سنگھ نے سوشمہ کا کھل کر بچاو کیا راجنات نے کہا کہ سوشمہ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا راجنات کی مطابق مانوی یہ سمویدنا رکھنے والے کو یہی کرنا چاہیے للت موڈی کی مدد کرنے کے آروپوں سے گھری ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے پورے ماملے پر صفائی دی ہے سوشمہ نے آروپوں پر ٹویٹ کر اپنی صفائی میں لکھا کہ ہم نے مانویہ آدھار پر للت موڈی کی مدد کی تھی سوشمہ کے مطابق للت موڈی اپنی پتنی کے علاج کے لیے پرتگال جانا چاہتے تھے اور انہیں ٹیبل ویزا نہیں مل رہا تھا جس کے لیے ہم نے برٹش اچھا یکت سے بات کی تھی کانگرس نے جہاں سوشمہ سوراج کے خلاف موڈچہ کھون دیا ہے وہیں سماجبادی پارٹی سوشمہ کا بچاپ کر رہی ہے سماجبادی پارٹی کی نیتا رام گوپال یادب کا کہنا ہے کہ سوشمہ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا انہوں نے صرف مانویہ آدھار پر للت موڈی کی مدد کی رام گوپال یادب نے کانگرس نیتاؤں پر نشانہ سارتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو اسطیفہ مانگنے کی آدھت سی ہو گئی ہے پورو بیدیش سچیف سلمان حیدر کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ اس میں کچھ بھی غلط ہوا ہے سلمان حیدر کی مطابق جب تک کوئی مضبوط کارن نہیں ہو ایک بھارتی ناغرک کو پاسپورٹ حاصل کرنے کا عدیقار ہے کہ ہم لوگ جو بھارت کے ناغرک ہیں ہمارا حق ہے کہ ہمیں پاسپورٹ ملے اگر کوئی پابندی ہو اگر کوئی رکافٹے ہوں کوئی غلط کام ہم نے کیا فراغ ہونا چاہ رہے ہیں تو خید لوگ ہمیں روک لیں گے نہیں تو ہمارا حق ہے ون رینک ون پنشن کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہے پورو سینکو نے آج سے بھوک ہرتال پر جانے کی دھمکیلی ہے پورو سینکو نے اس مددے پر راشت پتی سے بھی دخل دینے کی مانگ کی ہے رویوار کو ون رینک ون پنشن کی مانگ کو لے کر دیش بھر کے پورو سینکو نے ڈلی کے جنتر منتر پر پر پردرشن کیا تھا ڈلی کے لوگوں کو آج سے کرنٹ کا جھٹکا لگنے والا ہے آج سے دی ای آرسی نے رازدھانی میں بجلی کی دروں میں 6 فیصدی کی بڑھوطری کر دی ہے آج سے بی ای سی ایس یمنا اور بی ای سی ایس رازدھانی کے اوبھوکتاؤں کو 6 پرتشت ادھیبار دینا ہوگا جبکہ ٹاٹا پاور کے گھرہکوں کو 4 فیصدی زیادہ بلدینا ہوگا ڈلی میں بجلے کے بڑھے داموں کا سبھی پارٹیاں ویروت کر رہی ہیں بی جے پی اور کانگریس نے اس لے کر کیجریبال سرکار کو گھیرنے کی تیاری بھی کر لی ہے بیہار کے پورو مکہ منتری جیتن رام مانجی نے کہا ہے کہ وہ بیہار میں انڈیے کی طرف سے مکہ منتری پت کے دعویدار نہیں ہوں گے مانجی نے کہا کہ وہ بیہار میں انڈیے کے ساتھ مل کر چناب رڑیں گے اور نیتیش کو گردی سے ہٹانا ہی ان کا ایک ماتھر لکش ہے مانجی کا دعوہ ہے کہ انہیں وی جے پی میں بلائی کا آفر ملا تھا لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا کمر سپا دیکھ راہل گاندھی آج سے دو دن کے دورے پر 36 گرد روانہ ہو رہے ہیں اپنی یاترہ کے دوران راہل راجی کی کسانوں سے ملاقات کر ان کی سمسیاں سنیں گے یاترہ کے پہلے چرن میں راہل آج کوربہ جائیں گے جہاں ان کا کسانوں اور آدیباسیوں سے ملنے کا کارکرم ہے ڈلی بی جے پی آج سے راجدھانی میں کیجریبان سرکار کے خلاف پول کھول ابھیان چلانے جا رہی ہے فرضی ٹگری کیس میں جیتین پر سنگھت عمر کی گرفتاری کے بعد اب بی جے پی آم آدمی پارٹی کے باقی ودھائکوں کی پول کھولنے والی ہے بی جے پی دلی کی جنتہ کے بیچ جا کر آم آدمی پارٹی کے ان باقی ودھائکوں کی پول کھولے گی جن کے خلاف آپ رادھک اور فرضی دستاویس کیس سے جڑے مامنے درج ہیں دلی میں پانی کی قلت سے پریشان لوگوں نے مائیپوری علاقے میں جم کر پردرشن کیا ستھانی لوگوں کی پردرشن کو کانگریس نے اپنا سمرتن دیا ستھانی لوگوں کی مانے تو ان کے یہاں پانی کی اس قدر قلت ہے کہ کئی لوگ جان جوکھم میں ڈال کر پٹھلی پر کھڑی ٹرین سے پانی نکالتے ہیں اور جو پینے کے پانی کی قلت پوری دلی کے اندر ہو رہی ہے خاص اور کیوں پر اس علاقوں کے اندر کئی کئی دن پینے کے پانی نہیں آ رہے اس کے خلاف ہے دلی کے اندر یہ سرکار صرف فرضی ودھائکوں کی سرکار بن گئی ہے یو بی کے شہری بکاس منتری آزم خان نے ایک بار پھر یوگی آدھتنات کے خلاف ابھدرٹ پڑی کی ہے ورانسی پہنچے آزم خان نے یوگ کو لے کر بیجے بیسانسد یوگی آدھتنات کے خلاف کیا کہا آپ بھی سنیے ہمیں یوگ سبو نہیں آتی ہمیں ایک یوگی سبو آتی کانگریس صدیق سونیا گاندھی نے رویبار کو پارٹی کی دیبنگت دیتا شیلہ کول کو شردھانج لی دی سونیا گازی آباد کے ہندن شمشان گھار جا کر شیلہ کول کی انتیشتی میں بھی شامل ہوئی کندری منتری اور راجی پال رہ چکی شیلہ کول کو گاندھی پاریوار کا قریبی بتایا جاتا رہا ہے کندری منتری ڈاکٹر ہرشوردھان نے رویبار کو کانپور پہنچ کر وہاں کے اسپطال میں بھرتی سنگ کے سہ سرکارے وہاں سوری سونی کی سہت کے بارے میں جانکاری لی ہرشوردھان نے کہا کہ ان کی حالت ستھر ہے اور انہیں آج علاج کے لیے ڈلی لے جائے جائے گا ڈلی کے ایسٹ پٹیل لگر میں بدماشوں نے ایک گھر میں خسکر نبی سال کے بزرگ اور ان کی پینسٹھ سال کی بہوگی بیرہوی سے ہتیا کر دی سی پی ڈیو ڈیو ڈی سے ریٹائر انجینئر سیوارام اپنے بیٹے سودھیر اور ان کی پتنی ششی کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے جس وقت دونوں کی ہتیا ہوئی اس سمیں سودھیر کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے پولیس فلال اس ماملے میں گھر کی نوکرانی سے پوچھتاج کر کاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے ڈلی کے اتمنگر میں ایک محلہ سے ریپ کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے جس محلہ کا ریپ ہوا اس کا پتی نیترہین ہے پیڑت محلہ کے مطابق جب وہ گھر پر اکیلی تھی تب ہی آروپی اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور پھر جبرن ریپ کیا ریپ کی واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی گھر کی دیوار فاند کر فرار ہو گیا پیڑتا کے شکایت پر پولیس نے آروپی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے ڈلی پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو خود کو سیلز ٹیکس دپارٹمنٹ کا عدھکاری بتا کر لوگوں کو چونہ لگاتا تھا آروپی انوج گہلوت کو پولیس نے دلی کے بندہ پر علاقے سے گرفتار کیا آروپی نے پولیس کے سامنے فرضی وارے کی بات قبول کر لی ہے فروخ آباد میں ایک شخص نے سڑک کنارے بیٹھے گرامینوں پر اچانک تیزاب پھینک دیا جس میں چھے لوگ بری طرح سے جھلز گئے چشمدیدوں کے مطابق آروپی آدل اپنے ساتھ تیزاب کی بوتلے لے کر آیا اور پھر سڑک کنارے بیٹھے لوگوں پر تیزاب ڈال دیا اس گھٹنا میں آروپی آدل خود بھی چھلز گیا حملے میں گھائل سبھی لوگوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے ادھر پولیس نے آروپی کو حراسط میں لے لیا ہے یوپی کے بہرائچ میں آر ٹی آئی کارکرطہ کی ہتیا کے ماملے میں پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے لوگوں میں گرام پردھان اور اس کے تین بیٹے شامل ہیں ادھر زلے کے ایس پی نے ڈیوٹی میں لاپرباہی بھرتنے پر تھانہ دیکش کو نیلمبت کر دیا ہے رویوار کو آگرہ میں پرتابپور چوراہے کے پاس ایک پارکنگ میں کھڑی دو کاروں میں اچانک آگ لگنے سے افرات افری مجھ گئی یہ آگ اتنے بھیشن تھی کہ دمکل کی گاڑیوں کے پہنچنے تک دونوں کاریں جل کر خاک ہو چکی تھی اس حادثے میں کسی کے گھائل ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے آگ کن کارونوں سے لگی یہ بھی پتہ نہیں چل پایا ہے یوپی کے سنبھل میں مینتہ آئل کے سٹور میں آگ لگنے سے افرات افری مجھ گئی یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اسے بجھانے میں دمکل کرنیوں کو کڑی مشکت کرنی پڑی پتا جارہا کہ یہ آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی کانپور میں ایک محلہ آشرم میں ہوئی سندگ دموت کے بعد پرشاسن نے آشرم کو بند کرنے کے آدھے اشتیے ہیں شنوار کو آشرم میں گیتہ نام کی ایک محلہ کے سندگ دموت ہو گئی تھی دو دن پہلے آشرم میں رہنے والی دو محلاؤں نے سنچالکوں پر یون شوشن کا عارب لگایا تھا جس کے بعد پولیس نے یہاں کے مینجر سمیت چار لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا چھارکنٹ کی گملا میں پولیس نے چار نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے ان نقسلیوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں پولیس کے مطابق گرفتار نقسلی کسی بڑی آپرادی گھٹنا کو انجام دینے والے تھے لیکن پولیس نے علاقے کی گھیرہ بندی کر انہیں دبوچ لیا ممبئی میں اب سمندر کنارے بیچ پر پولیس کی کڑی نگرانی رہے گی ممبئی پولیس نے بیچ پر پیٹرولنگ کے لیے ویدیشوں سے خاص سرح کی دو درجن سائیکلیں میں گائی ہیں پولیس کے مطابق ان سائیکلوں میں خاص ٹائر لگے ہوئے ہیں جس سے اسے ریت پر چلانے میں آسانی ہوگی ایک سائیکل کی قیمت قریب 18 ہزار روپے ہے پولیس کے مطابق ویدیشوں سے منگائی گئی ان سائیکلوں کی مدد سے گرگام چوپارٹی، جوہو، اکسا بیچ، دادر جیسے علاقوں میں پیٹرولنگ کی جائے گی موسیقی